شوہب آپ سے میرا پہلا سوال یہی ہے کہ بھارت اور پاکستان کا میچ آن اے سنڈے یہ سب سے بڑا ڈراؤ ہوتا ہے کروڑوں لوگ اسے دیکھتے ہیں اور کسی بھی ٹی وی چینل کے لیے سب سے بڑا ڈریم ہے کہ وہاں پر انڈیا پاکستان کا میچ سنڈے کو دیکھا جائے لیکن بہت سارے لوگ ابھی ایسے بھی ہیں جو چاہتے ہی نہیں کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ کرکٹ میچ کھیلا جائے کیونکہ آپ جانتے ہیں بڑی راجنیتی ہوتی ہے ان دونوں دیشوں کے بیچ میں اور ایک ورگ ایسا بھی ایک سیکشن ایسا بھی ہے جو نہیں چاہتا کہ یہ میچ ہو آپ کو وہاں پاکستان سے پاکستان میں بیٹھ کر کیا فیڈبیک ملتا ہے کہ آپ کے یہاں پر بھی ایسے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ نہ کھیلا جائے میچ دیکھیں جب میں ہندوستان ٹی وی لگاتا ہوں آپ کے چینلیز زی نیوز کے بات نہیں کر رہا باقی چینلز کے بات کرتا ہوں تو ایسے لگتا ہے کہ کل پاکستان کے جنگ مسلط ہو جائے گی جنگ ہو جائے گی انڈین میڈیا ایسے بات کر ہوتا پاکستان اخلاف جب پاکستان کے طرف سے میں دیکھتا ہوں تو پاکستان میں انڈین بیس سیاست پر بات ہوتی نہیں ہے ہمارا ایشو نہیں ہے انڈیا ابھی ہمارا جو سیاست ہے نا پاکستان کے اس میں انڈیا اپلائی نہیں ہوتا آپ کے ہاں پاکستان ایک سیاست ایز اٹول یوز ہوتا ہے اس کے پوری بیس پہ بات ہوتی ہے اس پہ الیکشنز ہوتے ہیں ہمارے الیکشن میں تو نہ انڈیا یوز ہوتا ہے نہ اندوستان کی بات ہوتی ہے نہ آج کوئی پاکستانی یہ کہتا ہے کہ یار کہ نہیں اندوستان کی ٹیم اچھی نہیں ہے یا اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے یہاں پہ پاکستانی بڑے کھلے دل سے اپریشیٹ کرتے ہیں ورات کولی کو بڑا اچھا پلئیر مانتے ہیں روچ چرما کو آپ سپرائز ہوں گے تو وہ زیادہ بہتر پلئیر مانتے ہیں پاکستانی اور وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ ہے انڈیا کا انضمام ہے اور یہاں پہ بہت اپریشیٹ کیا جاتا ہے رشاپنٹ بہت آئے اچھا کھیلیں اسٹریلیا میں اچھا کھیلے تھے سورکمار یادب آئے ہیں ابھی تو ان کو بڑا اپریشیٹ کیا جارہا ہے پاکستان تو پاکستان بڑا کھلے دل کے ساتھ ایک نیریٹیو رکھتا ہے انڈیا کے بارے میں تو ہم تنگ نظری سے نہیں دیکھتے چھوئی سب بھی ویری آنسٹ اگر دیکھیں ہوں گی تو میں بھی نفرت کی بیس پر بات نہیں کرتا کیونکہ میں یہ بلیو کرتا ہوں as a cricketer نہیں as a brand ambassador or probably as a human being مجھے ایسی balance بات کرنے چاہیے جو نہ ہندوستان کو بری لگے نہ پاکستان کو بری لگے لوگ سمجھتے ہیں میں شاید پیسہ بنانے کے لیے کرتا ہوں ایسا نہیں ہے وہ اس طرح ہیں کہ دیکھیں میرے فینز انڈیا میں بھی بہت زیادہ ہیں میں وہ لکی پاکستانی ہوں جس کو انڈوستانی بہت پیار کرتے ہیں بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کوئی دور آئی نہیں ہے اس میں میں نہ ان کا دل دکھانا چاہتا ہوں نہ اپنا لیکن جب میں نیوز سنتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کل شاید پاکستان بیٹھا ہے کو جگہ انڈیا یہ طرف سے نہیں تو جب ہم پاکستان کی نیوز سنتے ہیں تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں عمران خان صاحب جو ہیں وہ موڈی موڈی کرتے رہتے ہیں کہ دیکھئے موڈی ایسا کرے گا ایسا کرے گا رمیز راجہ ابھی تھوڑے دن پہلے کہہ رہے تھے کہ دیکھئے جو انڈیا کا بی سی سی آئی ہے وہ ہمارے پورے بورڈ کو کنٹرول کر رہا ہے اور کسی دن وہ ہمارا سارا پیسہ روک لیں گے کیونکہ بھارت کے ہی سارے جو کمپنیاں وہ سب سپانسر کرتی ہیں تو یہ سب بڑی راجنیتی وہاں سے بھی ہوتی ہے یہاں سے بھی ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے چناؤں میں بھی بڑا موڈی موڈی ہوا ہمارا پرائیم نیسٹر چودی صاحب ہمارا پرائیم نیسٹر بات کر رہا ہے نا پرائیم نیسٹر تو is in the office وہ تو بات کریں گے ہمارا میڈیا آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا میڈیا کا توجہ یہ نہیں ہوتی کہ میڈیا ایک وارن مانگلن شروع کر دے میں صرف گلا بھی کر رہا ہوں شکایت بھی کر رہا ہوں کیونکہ عام مندل دیکھ ہی میڈیا رہا ہے نا ہمارا تو میڈیا اگر آپ اٹھا کے دیکھنا تو اکا دکا نیوز ہوگی وہاں پہ تو سرینہ فیفت فلور آپ کا جو اور نا گوہ سوامی ہے جو بطن کیا ہے اس کا میں نے نام رکھا ہے سرینہ فیفت فلور وہ تو مجھے رہا کرتے ہی پرگرام پاکستان بیسٹ ہے مطلب اتنی نفرت اتنی نفرت میں ایک آخر کہاں جانا ہے میں تو یہ سارا سنکے مجھے بوریت ہو جاتی ہے مجھے مجھے دل تنگ پڑھنا شروع جاتا ہے حالانکہ جو میں ہندوستان دیکھا ہوں وہ بڑا واس ہے بڑا لبرل ہے بڑا ویلکمنگ ہے بڑے زبردست قسم کے ایک لبرل ہندو سوسائیٹی رہتی ہے ادھر میں نے خود شیبا جی پارک پر پرگرام کی ہے مجھے کسی ہندو نے کچھ نہیں کچھ نہیں کہا یہ میں آپ کو لائیو اون ٹی وی بتا رہا ہوں یہ دنیش بڑا مینجر کھڑا ہو آپ کے ساتھ ہی میں نے تو نوراتری کے دونوں میں جب آپ کا نوراتری چل رہا تھا میں آگے شو کر رہا تھا مجھے کسی ہندو نے تنگ نہیں کیا but this is the this is the انڈیا that I know and this is the انڈیا that I tell people تو مجھے آگے آپ کا میڈیا دکھا دیتے ہیں میں کہا نہیں یہ یہ صرف میڈیا کا تھوڑا سا پارٹ ہے میں آپ کے زی نیوز کی بات نہیں کر رہا just because I'm working مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ کا بہت اچھا بیلنس ہوتا ہے but unfortunately جو میں باقی چیزیں دیکھتا ہوں تو اس مجھے دکھ ہوتا ہے